بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم اسلام علیکم جی تو ہماری گفتگو جاری تھی لیکچر تھری پارٹ ون میں اسٹیٹس ون ڈائیگنوستک موڈل میں استعمال ہونے والی ڈیفرنٹ اپروچز کے بارے میں جس میں ہم نے تین اپروچز بینلزی پروٹرکولز بائیو کیمک ٹیشو سارس اور ڈاکٹر برنٹ کی اورگینوپیتھی کے حوالے سے بات کی تو آج ہم چوتھی اپروچ کے بارے میں بات کریں گے یہ چوتھی اپروچ یہ فرنس فیڈیشن لیون وینئر کی اپروچ ہے جس کو ڈرینیج ان ڈی ٹاکسیفکیشن اپروچ کہا جاتا ہے یہ اپروچ کوئی نئی اپروچ نہیں ہے طبعہ اسلامی اور طبعہ یونانی میں اس کا تصور پایا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف مسحلات اور مدرات یعنی دائیوریٹک عدویات استعمال کی جاتی ہیں اور مسحلے سفرہ اور مسحلے سودا قسم کی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کیا اور عدویات بھی استعمال کروائی جاتی ہیں اس کو ڈرینیج اپروچ کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی بات میں کرنا چاہتا ہوں ایک پرابلم جو ہومیوپیت کو پیش آتا ہے پریکٹس کے دوران تو پھر ہم دیکھیں گے جو کلاسیکل ہومیوپیت ہیں وہ اس پرابلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں خود ہانیمن کیا کہتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ڈرینیج اپروچ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ پرابلم جو اکثر پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ باوجود یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کے لیے بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ سمیلیمم دوا تجویز کی جاتی ہے لیکن بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض کو اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا یا پھر یہ ہے کہ جو سہتیابی کا اس کا پروسز ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے اور بہت طویل ہوتا ہے یا پھر ایگرائیشن یا کوئی اور کمپلیکیشن دیکھنے میں آتی ہے تو کلاسیکل ہومیوپیس اس کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا وہ سولیشن بھی بیان کرتے ہیں وجوہات میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو پوٹینسی زیادہ ہائی دے دی گئی ہے یا پوٹینسی کو جلد ریپیٹ کر دیا گیا ہے یا پھر کوئی میازمیٹک رکاوٹ موجود ہے یا پھر پیشنٹ جو ہے وہ ویک ہے مختلف وجوہات وہ بیان کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگینن کیا کہتی ہے ڈاکٹر ہانیمن اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے آرگینن کا آفوریزم نمبر 246 اور 247 کا خلاصہ جو ہے ہانیمن کے الفاظ میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہانیمن جو ہے آفوریزم نمبر 246 اور 247 میں لکھتے ہیں کہ ایکیوٹ امراض میں جب تک مریض کی حالت بہتر ہوتی چلی جائے کسی بھی دوا کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے نمبر دو کرونک امراض میں ایک بلمثل دوا بتدریج مفید اثر دکھاتی ہے اور بعض مواقع بر اپنا پورا اثر قدرتی طور سے چالیس پچاس ساٹھ یا سو دن میں دکھاتی ہے لیکن ایسا شاز و نادر ہوتا ہے علاوہ عظیم معالج اور مریض دونوں کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی طرح ممکن ہو تو یہ مدت نصف یا چوتھائی یا اس سے بھی کم ہو جائے یہ قابل غور جملہ ہے تاکہ بحالی صحت کی رفتار تیز ہو خوش قسمتی سے یہ مقصد حاصل کرنے کا طریقہ بھی مجھے معلوم ہو گیا ہے جس سے بہت جل صحتیابی ہو سکتی پھر اس کے حانیمن شرائط بیان کی ہیں کہ نمبر ایک بلمثل دوا جو ہے بڑی ہوشاری اور احتیاط سے منتخب کی جائے نمبر دو اگر دوا کی بہت اونچی پوٹنسی دینا ہو تو اسے پانی میں حل کر کے مختصر موضوع خوراکوں میں دیا جائے نمبر تین ہر خوراک کی طاقت سابقہ اور بعد والی خوراک سے مختلف ہوگی ہونی چاہیے کیونکہ جب ایک ہی قسم کی خوراک جلد جلد دہرائی ہوتی ہے تو یہ ہانیمن کے الفاظ ہیں اور پھر اس کے ان افوریزم کے فوٹ نوٹ میں ہانیمن نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے اور یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے افوریزم پڑا اسی یہ صاف ظاہر ہے کہ ہانیمن جو ہے وہ اس بات کو بہ خوبی جانتا تھا اور اس بارے میں اس کی جستجو تھی اور ریسرچ تھی اور کوشش تھی اور خواہش تھی کہ کسی طریقے سے جو کرونک امراض ہیں ان کا جو صحتیابی کا جو دورانیا ہے اس کو مختصر کیا جا سکے اور شفایابی کے عمل کو تیز کیا جا سکے اس کا پھر اس نے طریقہ جو ہے بتایا ہے ان کے فوٹ نوٹ میں اس میں ہانیمن یہ کہتے ہیں کہ اگر پیشن کو پہلی جو دوز دی گئی ہے وہ ڈرائی دوز دی گئی ہے دوز دی گئی ہے تو جو سیکنڈ دوز ہے وہ اس کو آپ وارٹر دوز دیں یا اگر پہلی ہی وارٹر دوز دی ہے تو آپ جو دوسری دوز دینی ہے اس کا پہلی دوز سے کچھ فرق ہونا ضروری ہے اس کو مزید تکلیل کریں اس کو جھٹکے دیں اور پھر دوسری خوراک دیں پھر جب تیسری خوراک کی ضرورت ہے تو اس کی مزید تکلیل کریں اور اس کو جھٹکے دیں اور پھر وہ اس کی تیسری خوراک دیں اور پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے مریب کرونک امراض میں جو دواز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پہلے وہ اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ پھر اسے اگرابیشن ہوتی ہے لیکن اب میں نے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ دریافت کر لیا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ریپیٹ کریں یعنی اسینڈنگ پوٹینسی کا طریقہ جو ہے وہ ہانیمن نے مطارف کروایا لیکن پریکٹیکل اگر دیکھا جائے تو مریض کو اگر کہا جائے کہ بھئی یا آپ نے اس طرح استعمال کرنی ہے تو یہ اس کے لیے بڑی سردردی کی بات ہے یا اگر اس کے جو تیماردار ہیں ان کو یہ طریقہ بتایا جائے تو ان کے لیے بھی یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے بھی کیا کرنا ہے کیسے کرنا یا تو مریض ایڈمیٹ ہو ڈاکٹر کے پاس تو پھر تو وہ اس کو خود بنا بنا کے اس کو استعمال کروا سکتا ہے تو اس میں پھر ہانیمن نے مزید اس کا بھی حل تلاش کیا اور پھر اس نے ایل ایم پوٹینسی جو ہے بعد میں مطارف کروای لیکن ہوا یہ کہ جو چھتا ایڈیشن ہے جس میں ہانیمن نے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی وہ بعد میں ہانیمن کی وفات کے کافی دیر باز شائع ہوا تو اس وقت تک جو آم جو سینٹیسیمل جو اسکیل ہے وہ رائج ہو چکا تھا اور اس سے ہومی پیس جو فیملیر ہو گئے تو اب تک بھی زیادہ ترجہ ہے یہی اسکیل استعمال ہوتا ہے اور ایل ایم پوٹینسی جو ہے وہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتے ہیں ایل ایم پوٹینسی جو ہے اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو طریقہ ہانیمن نے کہا کہ میں نے دریافت کر لیا اس میں بھی اس نے یہ ہی بتایا ہے کہ خورق کو جلدی جلدی دھہارا جا سکتا ہے پھر دھہرانے کا طریقہ بتایا ہے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس ایگرائیشن نہیں ہوتی تو تو یہ ہانیمن نے اس کا یہ حل بتایا ہے ایگرائیشن کا اور اس میں بالکل دیکھیں یہ اپوزٹ ہم ہم ہمارے ذہنے میں یہ ہے کہ جو ایک یونٹ امراض ہیں اس میں بار بار خوراہ کو ریپیٹ کرنا چاہیے جبکہ ہانیمن کہتے ہیں کہ اس میں ایک خوراق کافی ہے اور اس سے بڑی جلدی جو ہے وہ شفایہ بھی ہوتی ہے اگر مناسب پوٹینسی میں دی جائے اور کرونک امراض میں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہائی پوٹینسی سی ایم دے دو اور بس اور پھر ویٹ کریں اور پھر اس کو دوبارہ دوہرائی بھی نہیں جا سکتا دوہرائیں تو پھر وہی مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں لیکن ہانیمن نے اس کا حال یہ بتایا کہ خوراق کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر اس کا اس میں جو پرابلم ہوتے ہیں پرابلم کو سولو کرنے کا اس نے طریقہ بھی دریافت کیا بتایا اور پھر بعد میں اس نے اس کو مزید موڈی فائی کیا اور اس کو ایلم پوٹینسی جو ہے اس نے پیش کی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈرینیج کی اپروچ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے جو لیون وینئر کی جو ڈرینیج اور ڈی ٹاکسی فیکیشن کی اپروچ ہے اس میں آج صرف ڈرینیج کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ یہ موضوع جو ہے وہ تفصیل طلب ہے مختصر میں بات کروں گا تو ان کی مطابق جب مریض کا کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو یا اس کا کوئی خاص اورگن جو ہے وہ ویک ہو چکا ہو اور وہ پراپر فنکشن نہ کر رہا ہو اور وہ ایسا اورگن ہو جس کا کام کسی قسم کی سیکریشنز تیار کرنا ہے جیسے کہ لیور ہے اور پینکریاز ہے جو کہ گیسٹک جوس بناتا ہے اور انسلین اور گلوکاگون ہارمون بناتا ہے مارے سٹمک میں اسیل بنتا ہے پیپسین انزائم ہے اور جو آرگنز ہیں جو کہ سیکریشنز بناتے ہیں اگر وہ پراپر سیکریشن نہیں بنا رہے ان کی ایفکیسی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے متاثر ہو گئی ہے اور وہ پراپر فنکشن نہیں کر رہا ہو گئے تو ڈرینیج اپروچ یہ ہے کہ سمیلیمم اگر دوا ایسی حالت میں مریض کو دی جائے گی تو اسے اگرابیشن ہوگی اور اسے غیر ضروری کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس آرگن کی جو سیکریشن بنانے کی ایبیلٹی ہے اس کو درست کیا جائے یا اس میں اگر کسی آرگن میں ٹاکسک مٹیریلز ایکیومولیٹ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا خوراک کی وجہ سے یادگیاد کی وجہ سے تو اس کو ڈرین کیا جائے اور جب وہ آرگن پراپر طور پر فنکشن کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو سمیلیمم میڈیسن دی جائے تو پھر اس سے ایگرابیشن نہیں ہوتی یہ ان کا ڈرینیج والوں کا نظریہ ہے پھر اس میں ڈرینیج اپروچ میں ڈرین کرنے کے لئے زیادہ تر چھوٹی پوٹنسیاں یوز کی جاتی ہیں کیوں اور ون ایکس سے لے کے تھری ایکس تک یا پھر ون سی سے لے کے تھری سی تک لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ یہ عدویات ایسی ہوں جو کسی ٹاکسک مٹیریل سے تیار نہ کی گئی ہوں ان کو چھوٹی پوٹنسی میں استعمال نہیں کیا جاتا تو جو ٹاکسک نہیں ہیں ان کو ون ایکس سے تھری ایکس اور ون سی سے تھری سی تک استعمال کیا جاتا ہے ڈرینیج کے لئے اب جو کلاسیکل کے نزدیک جو کسی مریض کی سمیلیمم میڈیسن ہوتی ہے وہ وہ ہی اس کی ڈرینیج میڈیسن بھی ہوتی ہے وہ پوٹنسی جو ہے کرونک امراض میں آہ وائٹل فورس کی کیفیت کے مطابق جسم جو ہے باڈی جو ہے اور تمام جو باڈی فنکشنز ہیں وہ خود یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ڈرین کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے یہ کلاسیکل کے نزدیک یہ اپروچ ہے اور اگر ڈرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو سمیلیمم دوا ہوتی ہے وہ بزاتے خود ہی ڈرینیج کا کام کرتی ہے لیکن یہ درست ٹھیک ہے بلکل لیکن یہ بھی جیسے کہ میں نے افوریزم آپ کو پڑھ کے سنائے اور ہمارے روز مرہ کا مشاہدہ بھی ہے کہ اس کے باوجود جو ہے ایگرائیویشن کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے یا کچھ اور کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈرینیج اپروچ یہ ہے کہ اگر پہلے جو ہے وہ جو کوت مدافعت کمزور ہو چکی ہے اور جو آرگن جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے اس کے فنکشن کو درست کیا جائے اور اگر کوئی ٹاکسک میٹیریلز ہیں تو اس کو ڈرین کیا جائے یا سیکریشنز اگر پراپر نہیں بن رہی تو وہ سیکریشنز پراپر بننا شروع ہو جائیں اور پھر جب سمیلیمم میڈیسن دی جائے تو پھر ایگرائیویشن نہیں ہوتی اور شفایابی کا عمل بھی جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور جلد صحت یا بھی ہوتی ہے اس میں اگر ہومیوپیسک ڈرینیج کی ہم بات کریں ڈرینیج کی تین ٹائپس جو ہیں انہوں نے کی ہیں نمبر ایک اس کو کہتے ہیں نیوٹریشنل ڈرینیج اور نمبر ٹو ہربر ڈرینیج اور نمبر تین ہومیوپیسک ڈرینیج تو ہربر اور ہومیوپیسک ڈرینیج جو اس میں نون ٹاکسک جو عدویات ہیں وہ چھوٹی پٹنسی میں اورگینوپیسی اور اس کا جو ہے بہت قریبی ساتھ ہے چھوٹی پٹنسی میں یوز کی جاتی ہیں اگر سمیلیمم دوا ہی دینی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہانیمن نے انہی افوریزم کے جو فوٹ نوٹ کا جس میں میں نے ذکر کیا جس میں اس نے طریقہ بتایا ہے اس میں ہانیمن میں نے یہ بتایا ہے کہ کرونک امراض میں اس کو آپ مطالعہ کریں ان افوریزم کو ان کے فوٹ نوٹ کو مطالعہ کریں اس میں ہانیمن نے بتایا ہے کہ کچھ روز جو ہے سمیلیمم دوا کی چھوٹی پٹنسی دی جائے کچھ روز جو ہے سمیلیمم دوا کی ہافتہ دس دن جو ہے وہ چھوٹی پٹنسی استعمال کروائی جائے اور اس کے بعد پھر اس کی ہائی پٹنسی دی جائے تو جو ڈرینیج اپروچ والوں نے جو بات کی ہے وہ کوئی ہومیوپیتی سے ٹوٹلی ہٹکے بھی نہیں ہے ہانیمن خود بھی یہ بات اس نے اپنے آرگینن میں اس کی طرف اس نے نشان دہی کی ہے تو اگر ہومیون سمیلیمم دوا ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نون ٹاکسک مٹیریل سے تیار کرنا ہو دوسری جانب ان کا ڈرینیج جو ہے اپروچ جو ہے ان کا ریمیڈی ریلیشنشپ کے بارے میں بھی جیو نظریہ ہے وہ مخصوص اور منفرد اور جدہ ہے کلاسیکل سے ان کی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی میڈیسن کوئی ایسی ریمیڈی جو کسی ٹاکسک مٹیریل سے تیار کی گئی ہے جیسے لیکسس ہے جیسے آرسینک آلبم ہے تو ان کے آگے ریمیڈی ریلیشنشپ میں جو انٹی ڈوٹ عدویات لکھی گئی ہیں وہ دراصل ان کی انٹی ڈوٹ عدویات نہیں ہیں بلکہ وہ ان کی کمپلیمنٹری عدویات ہیں اور انٹی ڈوٹ سے مراد ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ دراصل اگر میں اردو میں اس کے لئے term یوز کروں تو اس کو کہیں گے مسلح عدویات یعنی اصلاح کرنے والی پہلی دوا کی اصلاح کرنے والی عدویات تو خصوصاً جو ٹوکسک میٹیز سے تیار کردہ میڈیسنز ہیں ان کے آگے جو انٹی ڈوٹ لکھی ہوئی ہیں وہ ان کے اپروچ کے مطابق وہ انٹی ڈوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اثر کو مکمل طور پر ہی ختم کر دیتی ہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کے زائد اثرات کو غیر ضروری اثرات کو اس کے جو ٹوکسک اثرات کو وہ دور کرتے ہیں یعنی وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ بلکہ دوسری بھی جو عدویات ہیں جو کمپلیمنٹری میں لکھی ہوتی ہیں یا انٹی ڈوٹ میں لکھی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی ان کا اپروچ یہی ہے کہ وہ دراصل کمپلیمنٹری تو کمپلیمنٹری ہی ہے لیکن جو انٹی ڈوٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ بھی کمپلیمنٹری کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں مناسب وقفے کے ساتھ اس سے کسی دوا کے جو زائد اثرات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے دوا کو رپیٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک سنگل دوا کو بار بار ایک ہی پٹینسی میں جیسے ہانیمن نے بھی کہا کہ اس ہی پٹینسی میں اس کو رپیٹ نہیں کیا جا سکتا یا تو اس کی پٹینسی کو تبدیل کیا جائے اسنڈنگ پٹینسی میں تو پھر تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ہی پٹینسی استعمال کرنے کی تو پھر ڈرینے جو ہے وہ انہی پٹینسیوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ بیان کرتی ہے کہ پھر اس کی جو کمپلیمنٹری دوا ہے یا اس کی جو انٹی ڈوٹ دوا ہے وہ مناسب وقفے سے دی جائے اب یہ اس کا تعلق یہ بہت طویل بات ہو جائے گی عدویات کا رلیشنشپ کہ جو انٹی ڈوٹ دوا ہوتی اس کا اصل میں میننگ کیا ہے مقصد کیا ہے اور کلاسیکل اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہانیمن کیا کہتے ہیں بوننگ آسن کیا کہتے ہیں تو اس میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس پہ پھر کسی وقت اس میں بات کریں گے یہاں بھی میں صرف ڈرینیج والوں کی جو اپروچ ہے وہ میں بتا رہا ہوں پھر اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں جس طرح ایک عام مثال یہ ہے کہ جب ایپسے سوہمریز کے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پہلے سلیشیا جو ہے نا وہ سکس ایکس میں دیں آپ یا ہیپرسلف جو ہے وہ چھوٹی پوٹنسی میں دیں اس میں جو پس ہے اس کو ڈرین کریں جب پس ڈرین ہو جائے تو پھر سلیشیا جو ہے وہ ہائی پوٹنسی میں دیں تو وہ اس کو ہیل کر دے گی اس کو ڈرائی کر دے گی خوش کر دے گی اس طرح ہیپرسلف ہے تو یہ جو چھوٹی پوٹنسیوں اور بڑی پوٹنسیوں میں جو ہے فرق ہے ان کے کام کرنے کے انداز میں فنکشن میں کہ سلیشیا جو ہے وہ چھوٹی پوٹنسی میں ڈرین کرتی ہے اور بڑی پوٹنسی میں وہ اس کو ہیل کرتی ہے اس کو ڈرائی کر دیتی ہے اس کو خوش کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے تو یہ اس قسم کی جو فنکشنز ہیں یہ کوئی سلیشیا اور ہیپرسلف کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ تمام عدویات کے ساتھ یہ یہ ان کو اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہیے پھر یہ دیکھیں کہ ایک اور مثال جو ہے ڈریننج والے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ہانیمن کہتے ہیں کہ سلفر انٹی سورک جو ہے اس کے ساتھ نقس و میکا کو یوز کیا جائے تو یہ اس کی اس کو زیادہ سلفر کے گہرائی سے اثر انداز ہونے کو یہ روکتی ہے اور اس کی معاون بھی ہے اس کی اگرائیشن نہیں ہونے دیتی تو کلاسیکل بھی یہ کہتے ہیں یہ عام بات ہے سب کو بتا ہے کہ سلفر کے ساتھ نقس و میکا جو ہے وہ سلفر کے زائد اثرات کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے تو یہ اس کی کمپلی منٹری میڈیسن ہے لیکن ڈریننج والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دراصل نقس و میکا جو ہے وہ ڈریننج کا کام کرتی ہے تو ہانیمن نے چونکہ اس حوالے سے اس کی اپروچ یا تحقیق نہیں تھی اس حوالے سے اس نے اس اس کو اپنے انداز میں یا کلاسیکل اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں لیکن جو نقس و میکا ہے وہ انٹرسٹائنز کے لیے اس طمک کے لیے وہ ڈریننج کا کام کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر سلفر جو ہے اس سے پھر اگرائیشن نہیں ہونے پاتی اور اس کا صحت یابی جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے اور زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے تو یہ مختصر میں نے بیان کرنے کے بعد پھر بھی تھوڑی سی لبی ہو گئی ہے لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو جلد سے جلد میں مختصر الفاظ میں اس کو سمیڑ سکوں اس پر آئندہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی ایک طویل موضوع ہے اور طویل بحث ہے تو اس میں جو لیون وینئر کی جو ڈرینیج اور ڈی ٹاکسی فیکیشن اپروچ ہے ڈی ٹاکسی فیکیشن پہ تو میں نے بات کی نہیں صرف ڈرینیج کا میں نے حوالہ دیا ہے اور جو ریلیشنشپ آف ریمیڈی کے بارے میں ان کے مقصود اور منفرد نظریات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم اسٹیٹس ٹو میں جو بوننگ ہاسن کی آلٹرنیشن آف میڈیسن کی اپروچ ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے سٹڈی کیا جائے اور استعمال کیا جائے اس سے بڑے کمالات کیا جا سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ